السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفظ و معمول فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بہت ہی ضروری مسئلہ آیا ہے جسے ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہے اس لیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی عام ہو چکا ہے اور ہمارے مومن بھائی اس سے نہیں بچتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا حلال جانور کا اوجھڑی کھانا مطلب اوجھڑی کسے کہتے ہیں اوجھڑی کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر جہاں پہ نجاست جمع ہوتا ہے اس کو کلین کر کر کے صاف کر کے اس کو کھانا جائز ہے یا پھر نہیں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہیں لیکن حضور عالی حضرت فاضل بریلیوی نے اپنی کتاب میں کیا تحریر فرمایا ہے آج سب انشاءاللہ تبرک و تعالی ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں بتائیں گے لہذا آپ اس ویڈیو میں لاش تک بنے رہیں اور آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں حلال جانور کا اوجھڑی کھانا یہ مکروح تحریمی ہے مکروح تحریمی کسے کہتے ہیں مکروح تحریمی کہتے ہیں جو کہ حرام کے قریب ہو حضور علی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب فتاوہ رضویہ جلد نمبر بیس میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اوجھڑی کھانا یہ مکروح تحریمی ہے حضور مفتی جلال الدین علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا ہے کہ باعث چیز جو کہ قربانی کے جانور میں سے باعث چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے ان باعث چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اوجھڑی چاہے قربانی کا جانور ہو چاہے اکیقہ کا جانور ہو یا پھر چاہے منت کا جانور ہو یا پھر اسی طریقے سے زبا کر کر کے جو ہے اسے کھانے کا مقصد ہو کسی بھی جانور میں چاہے وہ اکیقہ کے جانور میں یا قربانی کے جانور میں یا اسی طریقے سے مانگا کر کے آپ جو ہے حلال جانور کو کھانے کا منصوبہ بنایا ہو تو اس کی اوجھڑی کھانا یہ مکروح تحریمی ہے لیکن آج ہمارے اسلامی بھائیوں میں یہ مسئلہ اتنا عام ہو چکا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرم کلین کر کے ساف کر کے ہم کھا سکتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اسلام میں بہانہ نہیں چلتا ہے اسلام شریعت اسلام یہ پاک اور صاف اور شفاب مذہب ہے ہم اسی کو فولو کریں گے جو ہمارے علماء کرام نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے تب ہی ہم جو ہیں اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملنے والی ہیں لہٰذا اوجھڑی کھانا جو ہیں یہ مکروح تحریمی ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے ہمیں اسے نہیں کھانا چاہیے اس لیے کہ یہ نجاست کی جگہ ہے اوجھڑی میں جو ہیں وہ نجاست جمع ہوتی ہیں نجاستیں غلیظہ جمع ہوتی ہیں لہذا ہمیں نجاست والی جگہوں کو کھانے سے بچنا چاہیے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں مجھے امید ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا لہذا آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں پھر ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر آنگا تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ